آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایک دوری کے ساتھ اپنے پورے گھر کے کپڑے جو بہت آسانی کے ساتھ اس کو کس طرح سے ہم سنبھال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اگر آپ کے پاس قبر بھی نہیں ہے یا پھر آپ کی علماریوں میں سپیس کم ہے تو کس طرح سے ہم ایک دوری کے ساتھ اپنے علماریوں کو ارگنائز کریں گے اور کس طرح سے ہم اپنی علماریوں کے اندر جو ہے نا ایک دوری کے ساتھ جو ہے نا وہ سارے کپڑے جو ہے نا سنبھال سکیں گے تو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے آج کی ویڈیو تو بس پھر آپ نے میری ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور اس کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے تاتھ بہت ہی یوسفل سے ٹپ سینٹرکس اور کچھ ہے شیئر کروں گی جن کو کہ دیکھیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ جو ہے میری ویڈیو سے ضرور جو ہے وہ سیکھ لیں گے ہم ہوں میکرز کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بلیسنگز کے ساتھ جو ہے نا وہ نوازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے نا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے چیزوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹپ سینٹرکس کو یوس کر کے بہت زیادہ آئیڈیاز کو استعمال کر کے اپنے گھر کو بغیر پیسے خرچ کی ہوئے بلکل زیرو کو اس کے ساتھ اپنے کیچن کو اور گھر کی چیزوں کو کس طرح سے ارگنائز کر سکتے ہیں تو بس پھر آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا سائٹ ٹپ سینٹرکس اور ہیلس جو ہے نا وہ اب میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کروں گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم اپنے گھر کی چیزوں کا ارگنائز کر کے ایزی ٹو ایکسیس ہم اپنی ہوم میکنگ کو جو ہے نا وہ ریلیو دے سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے لئے ایک بہت ہی زبادہ سے ارگنائزر بنا کے کس طرح سے ہم اپنے جتنے بھی بخیرہ جتنا بھی گھر کا بخیرہ ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے چیزوں کو رییوز کر کے ریپرپس کر کے ہم ان کو جو ہے نا سمیر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم جو ہے نا وہ اپنی چیزوں کو جو ہے نا وہ آرگنائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹائم رات کے ٹائم جب ہوتا ہے نا تو ہم اپنے بہت زیادہ جو کام ہوتے ہیں ہم یہی کوشش ہوتی ہے کہ سارے کام جو ہے نا وہ رات کو سمیر لے رات کا ٹائم جب ہوتا ہے تو ہم جو یعنی برتن جتنا بھی برتن کے اندر دودھ ہوتا ہے تو اس کو ہم چھوٹے برتن میں شفٹ کر دیتے ہیں کیونکہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو دیکھ چیز ہوتی ہے ملائی بھی اتار لیں تو پھر بھی اس کے اندر جو ہے نا کافی دودھ اور ملائی بھی غیرہ جو ہے نا لگی بھی رہ جاتی ہے تو بس پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کے اندر جتنا بھی مجھے صبح کو آٹا چاہیے ہوتا ہے نا ناشتے کے لیے تو میں اتنا ہی آٹا بس اس کے اندر دودھ والی دیکھ چیز کہ اندر آٹا ڈال کے تو میں اس کو ایز بھی جو ہے نا اس کے اندر نا تھوڑا سا آٹا گوند کے جو ہے نا رکھ لیتی ہوں تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ملائی اور دودھ جو ہے نا وہ ویسٹ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے وہ ہم آٹے کے ساتھ ہی گوند لیتے ہیں آٹا بھی ہمارا بہت ہی اچھا سے گندا جائے گا ٹھیک ہے ناشتے کے لیے جس طرح کے مپراتے بناتے ہیں اور اس طرح سے ہماری جو ہے نا ریزر کی بے ورکتی بھی نہیں بلکل بھی نہیں ہوتی ہے تو ہم اپنے کام جو ہے نا آسانی سے کے ساتھ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ کے ساری جتنی بھی دیکھچے کو ملائی اور دودھ وغیرہ لگا وہ آتنا وہ سارا میں نے آٹے کے ساتھ ہی گوند لیا ٹھیک ہے اب میں جو ہے نا آٹا میں نے اچھی طرح سے گوند لیا میں اس کو ایک لیتا سے بال میں شفٹ کر دوں گی اور دیکھچے کو اچھی طرح سے واش کر لوں گی ٹھیک ہے جی اچھا میں آج آپ کو ایک بہت ہی زبدیس آئیڈیا بتاؤں گی ہم اپنے کاموں میں کس طرح سے آسانی لاسکتے ہیں اگر ہمارے پاس جو نائف ہے کچن میں کام کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی اور ہم نے بہت زیادہ پیاز جو ہے نا وہ کٹ کرنا ہے اور بالکل بھی وہ نام چوری جو ہے نا پیاز نہیں کٹے تو بس پھر آپ نے ایک اوئل کا چمچ لینا ہے ٹھیک ہے اس اوئل کو ہم نے جو چوری ہے نا اس کے دونوں سائلوں پر اچھی طرح سے کوٹ کر دینا ہے اور پھر آپ اس کے بعد جتنا مرضی چاہے پیاز کٹے اتنا سوفلی طریقے سے جو ہے نا وہ چوری جو ہے نا پیاز کٹے اتنا بھریک اور اتنا آسانی کے ساتھ جتنا اتنی تیز جو ہے نا وہ چوری وہ کام کرنے لگ جائے گی نا آپ ایک مرضی اس کو کر کے دیکھے گا آپ دیکھے گا جتنا مرضی بس پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پیاز کٹ کر لیں میں نے آج آپ کے ساتھ بہت زبادہ سے یہ ٹپ شیئر کی ہے آپ اس ٹپ کو جو ہے نا وہ لازمی ٹرائے کر کے دیکھے گا جتنا مرضی بھی آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ پیاز جو ہے نا وہ کٹ سکتے ہیں اچھا جی جو نیکس آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میرے پاس آئیسٹریم کے خالی کپس تھے تو میں ان کو پھینکنے سے پہلے میں نے کہا میں ان کو ری جوز کرتی ہوں اور کس طرح سے میں ان کو ری جوز کروں گی ایک بہت ہی زبادہ سا ہیک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس ہم نے ان تینوں کپس کو لینا ہے اور کوئی بھی سٹیپلٹ آپ کے پاس ہے ہم نے اس کو بس سمپل ہی ہے سٹیپلٹ کے ساتھ ان کو آپ پاس میں جو ہے نا تینوں کو کٹھا کر لینا ہے تو ٹھیک ہے اگر ہم ہماری فریج میں جو ہے نا سپیس کم ہے اور بہت زیادہ ویجیٹیبلز سم ٹائمز ہو جاتی ہیں اور چھوٹ چھوٹ چیزوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے تو ہم نے اس کو بس اس طرح سے آپ پاس میں جھوڑ کے نا ان تینوں کو سٹیپلٹ کے ساتھ جھوڑ لیا میں نے ان تینوں کو تو میں نے بس اس کو فریج کے دروازے کے ساتھ لگا دوں گی ٹھیک ہے ڈبل ٹیپ آپ نے یوز کا نہیں ہے ڈبل ٹیپ بس آپ نے لگا کے تو ٹھیک ہے اس کو اس کے ساتھ اچھی طرح سے چپکا لینا ہے دروازے کے ساتھ اس کے اندر آپ ادرک بھی رکھ سکتے ہیں میں نے تو اس کے اندر ہری میرچے رکھ کے تو نا اس کو رکھ لیا تھا بہت ہی ضرورت سائیڈ آئیڈیا ہے اچھا جو سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے کم نے جو چھینی والا دیپا ہوتا ہے نا تو اس کے سائیڈوں کے اوپر بہت زیادہ کالے والے وہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں مٹھاس کے وجہ سے ایک بہت ہی ضرورت آپ کو بتاؤں گی بس آپ نے سرکہ لینا ہے جو ہمارا کھانوں میں استعمال ہوتا ہے کوئی بھی کارٹن کا پیس لے لیں یا کوئی صاف کپڑا لے کے نا تھوڑا سا جو چینی والا ڈبا ہوتا ہے نا ہمارے یہ شکر جس میں ہماری ہوتی ہے گوڑ ہوتا ہے سائیڈوں پر اچھی درست ہے سرکے کے ساتھ ہم نے پھرے سارے جار کو صاف کر لینا ہے تو اس طرح صاف تو وہ پہلے بھی تھا لیکن وہ اس طرح کے نا چینی میٹھی چیزوں کے بعد بہت سارے اکیڑے آتے ہیں تو سرکے کی سمیل سنگنے کے بعد وہ بلکل بھی میٹھے کے پاس نہیں آئے گے اور آپ کی چینی کے اوپر بلکل بھی نہیں چڑھیں گے اچھا جی جو نیکسٹ آئیڈیا میں آپ کو بتا رہی ہیں وہ ہے ہمارے پاس جو اس لی ہوتی ہے جب ہم کپڑے وغیرہ اسی کر لیتے ہیں تو اس کی وائر جو ہوتی ہے وہ یوں ہی بکری ہوتی ہے اور بس ہم ٹائمز تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ نیچے بھی اس طرح نہ گر جاتی ہے ایک بہت زبادہ سی آپ نے ٹپ کرنی ہے کہ بس اس طرح تار کو نا اپنے فولڈ کر لینا ہے اور ایک زیپ لوگ ڈوری لینی ہے جو بزار سے بہت سانی سے مل جاتی ہے زیپ لوگ جو نا وائر ہوتی ہے اس کو ساتھ ہم نے اس کو اچھی طرح سے ناٹ باندھ لینی ہے بس جب ہم نے یوز کرنی ہوئی تو اب ہم نے اس کو کھوڑ لینا یا ہم نے کہیں جانا ہے کہیں ٹرائول پہ زیادہ دینی ہم نے اس طرح کو ساتھ لے کے جانا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کی ناٹ باندھ لینی ہے زیپ لوگ ڈوری کے ساتھ یہ بہت ہی آسانی طریقے سے بہت مضبوطی سے باندھ دی جائے گیا اچھا ہمارے پاس جو چارجر ہوتے ہیں پرانے ہوگئے کچھ ان کی تارے ہوتی ہیں کافی زیادہ بکری ہوتی ہیں کچھ لیپ ٹوپ کے چارجر ہوگئے تو یہ بھی بہت زیادہ بکری ہوتی ہے میں ان کو ارگنائز کرنے لگی تھی تو میں کس طرح کروں گے میں آپ کے ساتھ بھی اس کی ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے بس پھر آپ نے ساری ان کی جو تارے ہوتی ہیں چارجر کی یا یہ لیپ ٹوپ کے چارجر کی ساری بس اوپر سے اچھی طرح سے آپ نے بات دینی ہے اس کے بعد کرنا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے ان کو ارگنائز جو ہے نا وہ کر کے رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس کو بھی زیپ لوگ ڈوری کے ساتھ میں نے جو ہے نا جو چارجر اس کو سپریٹلی میں نے اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ نہ باندھ کے رکھ دیا بہت مضبوطی کے ساتھ یہ باندھا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنا دیادہ بنا اب شوز بھی نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے جب چاہیے ہوگا ٹھیک ہے چارجر ہوگئے وہ ہم نے اس کے اندر ڈال کے نا رکھ کے تو لاسٹ میں ہم نے اس کے انڈ کے اوپر نا سٹیپٹر سے ایک پن لگا دی نہیں ہے تاکہ یہ ساری تارے جو ہی دردر بکھری رہتی ہیں نا وہ ایک جگہ پہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ سمیت کے جو ہے نا ہم اس کو رکھ دیں ٹھیک ہے تو بہت زیادہ چیزوں کا مصرہ سے ارگنائز جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں ناکسٹ آئیڈیا میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی سمپل سا ہے اور آسان ہے ہم جو ہے نا بزار سے مینگے مینگے لوشن لے کے آتے ہیں مچھروں سے اور اپنے ہاتھ اور پاؤں پر لگاتے ہیں میں اگر آپ کے پاس وہ لوشن ختم ہو چکا ہے تو آپ دھر پر کس طرح سے مچھر کا لوشن بنا سکتے ہیں آپ نے لینی ہے تھوڑی سی ویزلین اور اس کے اندر کوئی بھی ٹوٹھ پیس جو آپ کے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بہت ہی زبدست ہے پیسٹر جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا لیں ٹھیک ہے آپ دیکھے گا کہ ساری رات جو ہے نا مچھر جو آپ کو کٹے گا نہیں بہت ہی زبدست یہ ٹھپ ہے آپ آرام سے اس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر لگا کے سو جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ پوری رات آپ سکون کی نیند سوئیں گے اور جو مچھ رہے نا وہ بلکل بھی جو ہے نا وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا تو ہے نا پھر زبدستہ آئیڈیا اچھا جی جو نیکس ٹھپ میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ بہت ہی خاص ہے یہ جو ڈھوری ہوتی ہے نا یہ بچوں کے ٹراؤزر کی ڈھوری ہوتی نا وہ ہے ٹھیک ہے ٹراؤزر وغیرہ تو پڑ جاتے ہیں لیکن یہ ڈھوری بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے ہمارے بہت زیادہ استعمال میں آ جاتی ہے ہم اس کو کس طرح سے رییوز کریں گے آج میں آپ کو بتاتی ہوں بس آپ نے ایک ڈھوری لے لینی ہے اس کو اسٹر ڈبل ائر میں کر کے ہم نے اس کو بانتے جانا گیرہ لگاتے جانا ہے جتنی لبی آپ کی ڈھوری کے آپ اس کے حساب سے اس کو گیرہ لگا سکتے ہیں پان سے چھ دفعہ یا جتنے بھی آپ کے پاس انگر ہے جتنے زیادہ آپ نے کپڑے اپنے سمیٹ کے رکھنے ہیں اپنی کبر میں آپ کی جتنے زیادہ سپیس ہے اس کے حساب سے آپ اس کے جو ہے نوٹ لگا لیں اس طرح سے مضبوطی کے ساتھ ہم نے میں نے پان سے چھ گرا اس کو اچھی طرح سے لگا لی لگانے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے کپڑوں کا ارگنائز کرنا ہے بس آپ نے اپنے جتنے بھی کپڑے آپ نے پریس کی ہوئے یہ ٹھیک ہے ان کے اوپر ہنگر کے اوپر آپ نے ہنگا لی آپ کی کبر میں جگہ نہیں ہے تو آپ نے کہیں بھی آپ کے گھر میں جو کیلیاں وغیرا لگی ہوتی ہی نا اس کے ساتھ اس کو اس طرح سے لگایا آپ نے تو جتنے بھی کپڑے پریس کی ہوئے نا ھنگ کرنے آپ نے اور ہنگ کرنے اور آپ کے جو ہے نا جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے اس दوری کے ساتھ آپ جتنے مرضی چاہیے ہنگر جتنے مرضی آپ اپنے کپڑے جو ہے نا اسے ہنگر کے اندر جو ہے نا لگا کے تو اس ڈوری کے ساتھ اپنے کپڑے ہنگ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھے گا اتنے زبردست طریقے سے جو ہے نا وہ کپڑے ہنگ ہو جائیں گے نا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے آپ آپ اپنی جتنے مرضی بھی کپڑے اسری کر کے رکھ لیں تو آپ کی لائف جو ہے نا بہت زیادہ آسان ہو جائے گی اور جتنے مرضی آپ اپنے کپڑوں کو جو ہے نا وہ سمیٹھتے رکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے میں نے ان سب کپڑوں کو جو ہے نا وہ ارگنائز کر لیا ہے مجھے میڈیا آپ کو میری یہ تمام آئیڈیاز ٹپس اینڈرکس بہت پسند آئے ہوں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جی اللہ حافظ